بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتا ہے کمر کا زیادہ درد عورتوں کو ہوتا ہے علاوہ عظیم موٹی عورتیں جو چلنے پھننے سے بیزار ہوتی ہیں ان کی کمر کے حضرات کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ کمر درد کی شکایت کرتی ہیں کمر کا دردہ اہم طور پر بیس سال سے زائد عمر جا ان لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے اگر یہ درد معمولی ہو تو تھوڑے عرصے بعد خود تو ٹھیک ہو جاتا ہے مگر شدید ہو تو دیگر مسائل کا باعث بنتا ہے ایک جدید رپورٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئیے کہ عورتوں میں کمر درد کی اور بھی بہت سی بجوات ہوتی ہیں عورتوں میں کمر درد کی وجہ لم بریسٹر نینس ہوتی ہے اس وجہ سے انٹرو ٹیبلیٹ ڈسک بھی خراب پیدا ہو جاتی ہے اور سپائی سے نکلنے والی نالیوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے اٹھتے بیٹھتے کمر میں درد ہوتا ہے ڈسک کی درد عام طور پر بلوگت گئی آم میں حیض کی بقائدگی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اس کا علاج نہ کیا جائے تو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے اکثر عورتوں میں کسی پریشانی جسمانی گوری سے ڈپریشن کی وجہ یعنی کہ ڈپریشن کی بھی ایک خطنہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے مریضہ ہر وقت افسردہ رہتی ہے بھوک نہیں لگتی بینوالی کا شکار رہتی ہے جس کی وجہ سے کمر درد اور سردرد جیسے امراض جنم لیتے ہیں بور سنینڈر روم یہ کنڈیشن بھی ان عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے جو اکثر قبض اور بدعزمی کا شکار رہتی ہیں پراسٹیٹ گلینڈ کی انفیکشن سے کمر کے نچلے حصے میں درد شروع ہو جاتا ہے گورتوں کی پتری بھی کمر درد کا باعث بنتی ہے دفتری عقاد میں کرسی پر غلط انداز سے بیٹھتی ہیں اس سے کمر کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے اور مریضہ آسانی سے جھک نہیں سکتی درانے حمل اکثر عورتیں کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے تہاں فلوات کلشم اور بٹم ان کی کمی سے بھی کمر درد یایتے مسائل پیش آتے ہیں باہل سنڈروں کی بیماری اکثر جوان عورتوں کو ہوتی ہے جیسے قبض اور پیٹ درد جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں ان امراض کی شدت کمر درد کا باعث بنتی ہے کمر درد کے ساتھ ساتھ ٹانگوں میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے اور یہ درد آہستہ آہستہ کلے کی طرح بھی محسوس ہوتا ہے مریض کو سخت بیچینی ہوتی ہے مریض آسانی سے جھک نہیں سکتا شدید درد کی وجہ سے بخار بھی ہو جاتا ہے کمر درد میں سردرد اور بے خوابی جیسے امراض بھی لاحق ہو جاتے ہیں جیسے کرسی پر گلت اندازیں بیٹھنے الٹا سونے اور زیادہ دیر جھک کر کام کرنے سے بھی کمر درد کے مسائل جنم لیتے ہیں بچپن میں کسی چوٹ کی وجہ سے ڈسک مستاثر ہو جاتی ہے اور بعد میں شدید کمر درد محسوس ہوتا ہے کیونکہ اگر ڈسک اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو نرو پر پریشن بڑھ جاتا ہے ٹانگ اور کمر کے ازلات کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کمر کو آگے پیچھے جھکانے سے شدید درد ہوتا ہے کمر درد کی وجہات میں ٹراما پورسٹرول بیک پینڈ اپریشن پیلوس میں سوزش اور دیگر ٹیمورز وغیرہ شامل ہوتے ہیں آسٹیو پروسس آسٹیو پروسس کو عام زبان میں ہٹیوں کے کھولے ہونے کا مرض کہا جاتا ہے خواتین و مرد دونوں اس مماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں جید مرض مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ عام ہے اس مماری کی جسم میں کوئی خاص علامت ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے اسے خاموش مماری کا نام دی جاتا ہے جو جسم میں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی وجہ سے زیادہ بہت زیادہ دیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور بربری ہو جاتی ہیں جن پر حلکہ سا دباہ پڑھنے کوئی وزنی چیز اٹھانے اور حتی خانسنے سے بھی ٹوٹ جاتی ہے ناظرین کمرداد کو ختم کرنے کے لئے احسان ٹپس میں آپ کو بتاتا ہوں ایک گلاس نیم کرنے دودھ لے اس میں ایک انڈا ڈال کر اس کو پھینٹے اور وہ پی لے راست ہونے سے ایک انڈا پہلے یعنی کمرداد کو ختم کرنے کے لئے ایک انڈا ایک پہ دودھ میں ڈال کر رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے پی لے کچھا انڈا ڈالا ہے دودھ میں اس میں ہسوے زیکہ چینی ڈالیں اس کو پھینٹ کر پی لے ناظرین ماری اس ویڈی کو لائی کر کے زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہوں لوگوں میں فائدہ مل چلے والدخل کرد Power بری ناظرین ب turnover ڈالے مل چلے ڈالیں ایک خ pat سونے ڈالیںISH ڈالیں ڈال FukEu